سابق وزیراعلا بنجاب اور تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کے خلاف تین مقادمات پر تین مختلف عدالتوں میں سمات ہوئی احتساب عدالت اور انٹی کرپشن کورٹ نے سابق وزیراعلا بنجاب پر فرد جرم آئید کرنے کے لیے الگ الگ تاریخیں مقرر کر دی ہیں جبکہ ایک عدالت نے ان کے جوڈیشن ریمان میں توسیع کی ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے عباد الحقی اس ریپورٹ پولیس پرویز الہی کو اڑیالہ جیل سے لاہور لائی جہاں انہیں پہلے احتساب عدالت میں پیش کیا گیا احتساب عدالت نے پرویز الہی اور محمد خان بٹی سمیت چودہ ملزموں کے خلاف ریفرنس پر سمات کی عدالت نے مرکزی اور شریک ملزموں کو ترقیاتی منصوبوں میں کیک بیکس لینے کے ریفرنس کی نقول فراہم کی اور ہدایت کی کہ آئندہ سمات چودہ فروری کو پرویز الہی سمیت تمام ملزموں پر فرد جرم آئید کی جائے اختیارات کے نجائز استعمال اور کیک بیکس لینے کے الزام میں نیب نے ریفرنس دائر کیا ہے پرویز الہی اور محمد خان بٹی کو پنجاب اسمبلی میں برتیوں کے مقدمے میں انٹی کرپشن کورڈ میں پیش کیا گیا ایک شریک ملزم کی عدم پیشی پر انٹی کرپشن کورڈ میں پرویز الہی سمیت دیگر ملزموں پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی سامات کے دوران پرویز الہی نے دو ہاتھوں سے جج کو سیلیوٹ کیا اور کہا کہ آپ سے ہی انصاف کی امید ہے فاضل جج نے پرویز الہی کو باور کرائے کہ فرد جرم آئید ہونے کے بعد اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو پیش نہ ہوا کریں عدالت نے سامات بارہ فروری تک ملتوی کر دی آئندہ سامات پر فرد جرم آئید کی جائے گی آخر میں پرویز الہی کو جوڈیشل میجیسٹریٹ کے روبرو محمد خان بٹی کی پرنسپل سیکرٹری کی تائناتی کے مقدمے میں پیش کیا گیا عدالت نے سابق وزیراعال کے جوڈیشل ریمان میں چودہ فروری تک تو سی کر دی اور چلان پیش نہ کرنے پر تفتیشی افسر کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا